www.attableek.com The Reviver of Iman اورلی اور پریکٹیکلی قولا اور عملا کیا علاج اور طریقے ارشاد فرمائے ہیں آج ہم اس سلسلے میں گفتہو کریں گے یعنی جب انسان اپنی خلاف طبیعت اپنی خلاف چاہت و منشاہ کسی کام کو ہوتا ہوا یا کسی کو کرتا ہوا دیکھے اور انتقام کے وقت وہ بے قابو ہو جائے خون جوش میں آ جائے اسی کیفیت کا نام غزب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اتقو الغضب فإنہو جمرتن تو قدو فی قلب بنی آدم غزب سے بچو کیونکہ وہ آگ کی ایک چنگاری ہے جو بنی آدم کے دل میں بھڑکا دی جاتی ہے اس حدیث کو ترمیزی نے اور امام احمد نے ذکر فرمایا ہے چنانچہ اس کے علاج کے سلسلے میں ایک روایت پیش خدمت ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہو سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں بدکلامی کی ان دونوں میں سے ایک بہت زیادہ غزبناک ہو گیا یہاں تک کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ غصے کی سختی کی وجہ سے اس کی ناک پھٹ جائے گی یہ حالت دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ ایک ایسا ویرد ایک وظیفہ ایک دعا جانتا ہوں اگر یہ شخص اس کلمے کو اور اس دعا کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا حضرت معاذ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا کلمہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس شخص کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم یہ دعا اور یہ کلمہ اگر وہ پڑھ لے گا تو اس کے غصے کی کیفیت اور اس کا جوش اس کا حیجان طبعی اور انتقام لینے کا جو جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوا ہے وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا یہاں اس حدیث شریف میں جو ذکر کیا گیا کہ حضور کے سامنے دو لوگوں کے درمیان کچھ توتو میں میں چل رہی تھی جھگڑا اور تقرار چل رہی تھی حضور کی مجلس مبارک تھی یا ایسی جگہ ہے کہ وہ لڑنے والے حضور کو دیکھ رہے تھے اور آپ ان کو دیکھ رہے تھے اصل میں آدمی جب غصے سے بے قابو ہو جاتا ہے تو آلفال بکنے لگتا ہے اور جب وہ آلفال بکنے لگتا ہے تو چونکہ ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے کہ انما جعل اللسانو علالفعادی دلیلہ زبان کے کلمات پر دل کی کیفیات کا اثر ہوتا ہے زبان اور گفتگو ترجمان بنتی ہے دل کے اندر چلنے والی باتوں کی تو جب انسان غصے میں انکنٹرول ہو جاتا ہے اور آلفال بکنے لگتا ہے تو گردن کی رگیں اور ناک کا اوپری حصہ پھول جاتا ہے اور اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے غصے کا اثر زیادہ تر ناک پر زیادہ نمائی ہوتا ہے اسی لیے خصوصیت کے ساتھ اس کے پھڑ جانے کے تخیل کا تذکرہ فرمایا اسی لیے اردو زبان میں گجراتی وغیرہ میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ فلان صاحب کا غصہ تو ہمیشہ ان کی ناک پر رہتا ہے اور اس غصے میں چونکہ انسان کے قبر کو بھی دخل ہوتا ہے آدمی غصے کی کیفیت میں تب بھی آتا ہے جب وہ اپنی ہی بات منانے کے چکر میں رہتا ہے اور اپنی ہی بات کو سامنے والے پر تھوپنے کے ارادوں کو لے کر چلتا ہے اور ان سب کیفیات کا اصل منباؤ سرچشمہ انسان کا قبر ہے اور عربی کے شعارہ نے کچھ اشعار میں اشارہ کیا ہے کہ تیری ایک ناک ایسی ہے جس سے بڑی بڑی ناکیں اس کے سامنے جھکی ہیں تو گھر میں نماز پڑتا ہے یعنی تیری ناک پورے بازار میں تواف کرتی ہے مطلب تیرا تکبر یہ بازار میں حکمرانی کرتا ہے بارحال غصے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر بھی اثر پڑتا ہے اور آج کل کی جدید طب نے بھی بتایا کہ غصہ ٹینشن ناراضگی اور انسان کی طبیعت کا ہیجان غضب یہ اس کے اندر ہائیپر ٹینشن اختیار کر کے ہائی بلڈ پریشر کی شکل اختیار کرتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر میں کبھی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کرم فرمائی کا کام لینا تو پھر نکسیر کے ذریعے سخت گرمی میں اس کی ناک سے خون بہ جاتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ سب کی صحت کی حفاظت فرمائے اگر ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا اور وہ ڈائیورٹ نہیں ہو سکی اس کی رگیں یا اس کا وہ خون کا دوران تو پھر دماغ پھٹ جانے کا اور دماغ کی رگ کے پھٹ جانے کا اندیشہ رہتا ہے سٹراؤک کے آ جانے کا خطرہ رہتا ہے یا خون دماغ میں پھٹ کر بہ کر ایک گراہ گانٹ بنا لیتا ہے فوری طور پر اس کا آپریشن یا دوسری کاروائی کرنی پڑتی ہے بارحال یہاں بھی اس کی طرف اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لئے تشریف لائے تھے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا خوگر بنائیں برائیوں سے بچنے کا طریقہ اور علاج بتائیں البتہ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنے اصحاب اور اپنے ساتھیوں شاگردوں اور صحابہ حاضرین کی طرف سے کوئی ناغوار اور مکروح ناپسندیدہ بات کو دیکھتے تھے تو براہ راست خطاب نہیں فرماتے تھے اس کی عزت نفس کا مکمل خیال کرتے تھے کسی اور کے ذریعے متلے کرنا پسند فرماتے تھے اس لئے براہ راست اس غزبناک شخص کو منع کرنے کے بجائے حضور نے یہ جملہ رشاد فرمایا کہ میں ایک دعا اور ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ غصے کی کیفیت والا شخص اس کو پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا حضور سے معلوم کر کے کوئی اس شخص کو متلے کر دے کیونکہ براہ راست حضور کے حکم دینے پر اگر اس نے انکار کر دیا تو یہ کفر ہو جائے گا اور اس کی ہلاکت و بربادی کا معص بن جائے گا یہ ایک مزاج نبوت تھا جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں اور بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور کی مجلس میں ایک صاحب زعفران زدہ کپڑا پہن کر آئے تو حضور نے براہ راست ان کو منع کرنے کے بجائے دوسرے کے ذریعے منع فرمایا ایک صاحب کے مکان پر قبا اور گمبد خلاف منشع شریعت حضور نے بنا ہوا دیکھا تو حضور نے براہ راست ان کو منع کرنے کے ایک ساتھی کو اس کا مکلف بنایا یا اپنی ناغواری کا اظہار فرمایا تاکہ اس عمر کے مرتقب تک اس کی بات پہنچ جائے اور صحابہ کے لئے تو حضور کی ناغواری ہی کافی تھی ہم میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جائز اور ناجائز حرام اور حلال ان سب بحثوں میں بعد میں الجیں اتنی ہی بات ہمارے تقوی کے لئے کافی ہے کہ شریعت میں یہ چیز ناپسندیدہ ہے ہمارے اللہ کو اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہے حضرت معاذ نے حضور سے وہ کلمہ معلوم کیا اور جا کر اس شخص کو اطلاع دی اور اس بات کے طالب ہوئے کہ وہ اس کلمے کو پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والے کلمے کو تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے مگر بساوقات شدت غصے سے مغلوب ہو کر آدمی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور بالکل دیوانہ ہو جاتا ہے یہاں اس شدت غزب سے مغلوب شخص کی کیفیت بھی یہی تھی چنانچہ اس نے کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھا جس کے نتیجے میں اس کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا اور پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ جگڑا کرنے لگا ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے غصے کے تین مراتب اور تین مراحل ذکر کیے ہیں مبادی الغضب غصت الغضب اور نہایت الغضب مبادی الغضب غصے کی ابتدائی کیفیت غصت الغضب جس میں انسان میں غصہ بھڑک تو جائے لیکن وہ کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہو اور نہایت الغضب وہ ہوتا ہے جس میں عدمی مجنون آنا کیفیت میں آجاتا ہے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے اور ایسے غضب میں اس سے جن اعمال و اقوال کا صدور ہوتا ہے بہت سے اعمال کے یہاں وہ نتیجہ خیز اور اس پر کوئی حکم شرعی مردب نہیں کیا جاتا اس حدیث شریف میں اورلی طور پر غصے کو تھنڈا کرنے کا علاج بتایا گیا ہے کہ جب غصہ سخت آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اس سے ایک فلسفہ شریعت بھی پتا چلتا ہے کہ غصہ دلانے میں اور غصے کی کیفیت کا حیجان کرنے میں شیطان کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے اس کی وجہ کومن سینس والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ غصے کے آثار جو مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس کے جو نتائج وجود میں آتے ہیں جگڑا عداوت و بغز کا پیدا ہونا اور پھر آپس میں کینا اور پھر طلاق وغیرہ کا وقوع اور پھر قتل و غارتگیری خون بہانہ یہ سب کے سب شیطانی چاہتے ہیں اس لیے ہمیں غصے کے وقت اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے دوسری ایک روایت پیش خدمت ہے حضرت سلیمان ابن سرد سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ دو شخصوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کیا تو ان دونوں میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گردن کی رگیں پھول گئیں تو حضور نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ سن کر وہ شخص بولا کیا تم مجھے دیوانہ سمجھتے ہو پہلے والی جو حدیث ہے اس میں غصے کی بنا پر ناک پھول لے اور اس کے پھٹ جانے کے تخیل کا بیان تھا اور اس روایت میں آنکھوں کے سرخ ہو جانے اور گردن کی رکھ کے پھول جانے کا تذکرہ ہے واقعہ یہ ہے کہ جب آدمی غصے سے بے خابو ہو جاتا ہے تو اس کے جسم پر مسکورہ تمام کیفیات نمائع اور ظاہر ہو جاتی ہیں دیکھنے والے نے جس چیز کو نمائع دیکھا اسے بیان کر دیا اس روایت میں اگرچہ اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ غصے سے مغلوب شخص تک کلمہ اعوذ باللہ کو کس نے پہنچایا مگر قرین قیاس یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اس شخص سے کچھ نہیں کہا ہے اور نہ ہی حل ترابی من جنونین کا جملہ اس شخص نے حضور سے کہا بلکہ صحابہ میں سے جس نے اعوذ باللہ پڑھنے کا اس کو حکم دیا ہے مسکورہ جملہ اس نے اسی کو مخاطب بنا کر کہا ہے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مغلوب الغزب جو غصے کے اندر خود مغلوب ہو جائے انکنٹرول ہو جائے بیلینس کو مس کر جائے اس شخص کا یہ کلام دین کی سمجھ نہ ہونے اور انوار شریعت سے منور نہ ہونے کی بنا پر ہے اور اس وہم کی بنا پر ہے کہ اعوذ باللہ کے کلمات صرف مجنون شخص کے ساتھ خاص ہیں یعنی اس کے ذریعے صرف جنون کا علاج کیا جاتا ہے حالانکہ بات یہ ہے کہ غیز و غضب اور غصہ یہ شیطان کے چوکہ لگانے اور اس کے بھڑکانے سے پیدا ہوتا ہے اور شیطان کے ہر حملے کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے کیونکہ شیطانی چوکے سے حفاظت صرف اور صرف خدا کی پناہ میں پہنچ جانے سے ہی ہو سکتی ہے اس بات کا بھی امکان ہے کہ کیا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو اس قول کا قائل کوئی منافق یا اکدم تھوٹ قسم کا دمار ہو اور کوئی دیہاتی ہو غصہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو یقینی بات ہے کہ وہ شیطان کے ورغلانے سے ہی ہوتا ہے شیطان کے جگڑے کروانے کی کیفیت سے ہی ہوتا ہے شیطان کے بہتاوے سے بچنے کا علاج اللہ کی پناہ میں چلے جانا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو غصے کے فیرو ہونے کا علاج بتایا اسی لئے تو شیطان سے بچنے کا علاج قرآن شریف کی شروع میں بھی تعوذ کے کلمات پڑھ لینے کو بتلایا گیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن کریم پڑھنے کا آغاز کرو قرآن شریف پڑھنا چاہو تو چونکہ اب ذرا خاص توجہ دیں گے ہمارے سامعین کہ چونکہ قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے بندے کو خدا پاک کا قرب نہائیت درجہ حاصل ہوتا ہے با الفاظ دیگر تلاوت قرآن ایک قسم کی مناجات خداوندی ہے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف و سعادت اس کو حاصل ہو جاتی ہیں تو ایسے موقع پر شیطان بہت زیادہ بڑھت جاتا ہے اس کو یہ بات کسی بھی صورت میں حسد کی بنیاد پر پسند نہیں آتی اس لیے کہ وہ خدا پاک کے قرب سے دور کر دیا گیا ہے راندے درگا ہوا اور اس کے اللہ کے قرب سے محرومی اور دوری کا ایک سبب چونکہ یہ انسان بنا ہے شیطان کے جنت اور اللہ کے قرب سے دوری کا ایک سبب قریب ہے اور ایک سبب بعید ہے ایک سبب تو ہے اس کا سجدہ نہ کرنا اور دوسرا سبب ہے انسان کی پیدائش اور انسان کا وجود حضرت عدم علیہ السلام کا یہ دونوں سبب قریب اور سبب بعید ہیں تو اس کے دل میں ہر وقت شیطان کے دل میں ہر وقت انسان کے لئے حسد کی کیفیات پنکتی رہتی ہیں بڑھتی رہتی ہیں اور اسی لئے تو اس نے کہا تھا کہ لَعَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ شیطان نے تقوینی فیصلے کے تحت اللہ کی مشیت کے تحت اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا تھا اور اس کا اختیار بھی اللہ نے ہی تقوینی حکمت کے پیشے نظر دیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں پر حملہ کروں گا آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی لَعَاتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ہاں اوپر سے نہیں کروں گا اس لئے کہ اوپر سے شیطان کبھی بھی انسان پر حملہ نہیں کر سکتا امام راضی نے لکھا ہے کہ اوپر سے چونکہ مسلسل تجلیاتِ خداوندی اور انوارِ خداوندی برستے رہتے ہیں تو اس میں وہ آڑ نہیں بن سکتا ہے اس لئے اوپر سے وہ حملہ نہیں کر سکتا اور نیچے سے حملہ اس لئے نہیں کر سکتا کہ نیچے سے حملہ کرنے کے لئے اس کو جھکنا پڑتا ہے اور توازو اور جھکنا اس کی طبیعت میں دور دور تک کسی بھی صورت میں وضیعت نہیں کیا گیا ہے جو بھی خدا تعالیٰ کی ختمت ہو اس لئے اس نے شش جہات میں سے چہار جہات کا تو تذکرہ کیا ہے کہ من بین ایدیہم ایک ومن خلفہم دو وعن ایمانہم تین وعن شمائلہم چار کہ میں انسانوں کو ورگلاتا ہوں آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ ایک جگہ اس نے یہ بھی کہا ہے شیطان نے وَلَا اُضِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ یہ شیطان ہے جو انسان کو ورگلانے کی اور اس کو بہکانے کی اور اس کو جھگڑے میں ڈالنے کی اس کو معاشیتوں میں مبتلا کرنے کی اور آپس میں خونہ مرکی کرنے کی لڑانے کی انتھک کوشش کرتا ہے اس کا اصل سبب شیطان ہی ہے جیسے قرآن کریم نے شراب کے حرام ہونے کی وجوہات اور حکمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَةِ ویسے غصے کا حل بھی ہے کہ غصہ شیطان بھڑکواتا ہے اور ایک روایت میں تو فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَ الدَّمْ کہ شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے شیطان سے اللہ کی پناہ غصے کی حالت میں طلب کرنے کا انسان کو مکلف بنایا تو اصل بات چل نہیں تھی غصے کے باب میں اس کے زمن میں تلاوتِ قرآن کے وقت استعادے کا فلسفہ بھی آ گیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور اتنی ضرور رحمتِ خداوندی ہے عنایاتِ ربانی ہے کہ جو لوگ تعوض کے کلمات پڑھتے رہتے ہیں عوض پڑھتے رہتے ہیں اللہ کی پناہ طلب کرتے رہتے ہیں تو پھر مسے شیطانی تو ان کو کبھی ہو سکتا ہے لیکن تسلطِ شیطانی نہیں ہوتا شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا وہ ٹچ کر کے یا عزو بازو چکر لگا کے چلا جائے وہ عمرِ آخر ہے اس لیے اللہ نے کتنی زبردست بات کے رشاد فرمائی کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہاں بہت زیادہ توجہ دیجئے تھوڑی سی علمی بات ہے لیکن اللہ کرے کے سمجھ میں آئے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ شیطان کو تسلط حاوی ہونے کی قدرت اور غالب آنے کی قدرت نہیں ہوتی ایمان والوں اور اللہ کی ذات سے متعلق اور متوکل رہنے والوں پر ایک آیت میں یوں فرمایا اِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ میرے جو مخصوص بندے ہیں جن میں شان عبدیت ہے تو چونکہ وہ توازو کا پیکر ہوتے ہیں جن میں شان عبدیت ہوتی ہے اِنَّ عَبَادِي لفظ پر غور کرنا چاہیے جن میں شان عبدیت ہوتی ہے وہ کمال توازو سے متصف ہوتے ہیں اور جب ان میں کمال توازو ہوتی ہے تو وہ اپنی بات منوانے کے چکر میں نہیں رہتے نفسانی خواہشات اور ہیجانی کیفیات سے وہ مغلوب نہیں ہوتے بلکہ توازع کے وظیفے سے اور توازع کی صفت کے ذریعے ان میں ملکوتی کیفیت پیدا ہو کر وہ شیطان کو شکست اور مات دے دیتے ہیں ہاں اللہ کی حکمت کے پیش نظر اور ابتلاء کی جو سنت ہے عازمائش کی جو اللہ کی سنت اور طریقہ ہے اس کے زمن میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَوْعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تو مسے شیطانی شیطان کا ٹچنگ یہ تو متخیوں کو بھی ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کو ہوتا ہے شیطان کا ٹچنگ لیکن شیطان کا غالب آنا اور اس کے اوپر مسلط ہو جانا یہ نیک لوگ اللہ رب العزت ان کو اس سے بچا لیتے ہیں یہ غصے سے بچنے کا اورلی علاج تھا اب ایک ٹریکٹیکلی علاج بھی حدیث کے روشنی میں بتایا جا رہا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے رشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے پھر اگر بیٹھ جانے سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے بہت اچھا ورنہ چاہیے کہ وہ لیٹ جائے یہ علاج بھی زد کے قبیل سے ہے علاج کی دو قسمیں ہیں ایک علاج بھی زد اور ایک علاج بھی المثل تھنڈے کا علاج گرم سے گرمی کا علاج تھنڈے سے اور کبھی تھنڈے کا علاج تھنڈے سے گرمی کا علاج گرمی سے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ گرمی کے زمانے میں کچھ لوگ پیاس بجھانے کے لیے گرم گرم چائی پی لیتے ہیں گرمی کا علاج گرمی سے ہو گیا بہت سے لوگوں کو جب سردی ہوتی ہے تو ہمارے زمانے میں بچپن میں بڑے بوڑھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ گرم گرم کڑی پی لو حالانکہ کڑی تو تھنڈی ہوتی ہے لیکن تھنڈی کو تھنڈی مارتی ہے دیویل یا ارنڈی کا تیل یہ چمچ میں درم کر کے اس کو ناک میں ڈال دو حالانکہ ارنڈی تو تھنڈی ہے یہ علاج بھی المثل ہے اور ایک علاج بھی زد ہے جیسے کہ آج کل گرمی کے موسم میں کچھ لوگ گرمی دبانے کے لیے تھنڈا شربت پی لیتے ہیں اور کچھ لوگ چائی پیتے ہیں جیسے کہ بعض علاقوں میں افطاری کے وقت شربت کے بجائے چائی ہی پسند کی جاتی ہے ابھی بھی گجرات کے علاقے میں بوڑھے لوگوں کو افطاری میں چائی ضروری ہے تاکہ پانی پیٹ میں جا کر کھانے کی جگہ کو کور نہ کر لے اور پھر کھانے کی کوئی جگہ باقی ہی نہ رہے ایسی کیفیت نہ ہو تو وہ چائی پی لیتے ہیں تو اس حدیث شریف میں علاج بھی زد بتایا کہ قوت غزبیہ وسے کی طاقت جو شیطانی وسوسے کی بنا پر مشتعل ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے وہ اب انتقام کو چاہتی ہے جب قوت غزبیہ بڑھتی ہے تو اس سے اب انتقام لینے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ آگ کی خاصیتوں میں سے ہے اور کھڑے رہنا یہ انتقام اور بدلہ لینے کے لیے معاون اور مددگار ہوتا ہے کھڑے رہنے والا انتقام لینے کے لیے زیادہ پاور اپنے اندر پاتا ہے اور انتقام لینے کے لیے کھڑے ہونے کی کیفیت معین اور مددگار بنتی ہے اب اس کو توڑنا ہے اس کو توڑنے کا طریقہ بتایا گیا کہ بیٹھ جاؤ اس کے مخالفت علاج بھی زد بیٹھنے سے ہوتی ہے اور جوشے انتقام کو تھنڈا کرنے میں معین ثابت ہوتا ہے نیز بیٹھ جانے سے انتقام لینے کا جذبہ بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور لیٹ جانے کی صورت میں انتقام لینے کا جذبہ تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے نیز لیٹ جانا غصے کو دبانے میں معاون ہے اس لیے فرمایا کہ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اگر بیٹھ جانے سے غصہ ختم ہو گیا تو مقصد حاصل ہے اور اگر بیٹھنے سے بھی ختم نہ ہو تو پھر لیٹ جائے تاکہ مقصد حاصل ہو جائے نیز لیٹ جانے کا خکم اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں توازو کی صفت پائی جاتی ہے لہذا انسان کے لیے تکبر مناسب نہیں ہے بلکہ اسے توازوی اختیار کرنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ انسان جب توازوی اختیار کرے گا تو پھر لڑنے اور جگڑنے اور غصے سے محفوظ ہو جائے گا یہ ایک بہت بڑی نکتے کی بات ہے کہ انسان اس کے خمیر میں آگ نہیں رکھی گئی ہے بلکہ مٹی اور پانی رکھا گیا ہے امام راضی نے مستقل اس پر کلام کیا ہے مٹی رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مٹی میں قوت امبات ہے اگانے کی طاقت مٹی میں صفت امانت ہے کہ وہ ایک بیج لے کر رائے گا نہیں کرتی بلکہ ایک بیج کو سات سو بیج بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہے مٹی میں خوشبو بھی ہے مٹی میں توازع بھی ہے مٹی میں بہت سی صفات ہیں ارزاق کا اقوات کا وہ معدن اور منبع ہے انسان کا قوت اور رزق مٹی سے متعلق ہے اور جعلت لی الارد پل لہا مسجدن وطہورہ وہ سجدہ گاہ اور تحارت گاہ تحارت کا ذریعہ بھی ہے مٹی میں بہت سی صفات ہیں اس پر ابھی ہمیں کلام نہیں کرنا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت کومن بات ہے کہ مٹی جب سر اٹھاتی ہے اور وہ اڑنے لگتی ہے تو پانی چھڑک کر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اور یہی اس کے حق میں سلامتی ہے ورنہ اگر وہ اڑنے لگ جائے چکری بن جائے یا لوگوں کی آنکھوں میں گر جائے تو وہ فساد مچاتی ہے سلامتی اسی میں ہے کہ اس کو بٹھا دیا جائے تو جو انسان مٹی سے بنا ہے اور اس کے مادے میں مٹی ہے تو اس کو بھی لیٹ جانے سے یا بیٹھ جانے سے دبا دینا چاہیے اور ایک روایت میں تو یہی فرمایا گیا کہ اس کو وضو کر لینا چاہیے جیسے کہ ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لیا کرے اور اس کی وجہ بھی حضور نے ارشاد فرمائی کہ غصہ شیطان کے اثارات میں سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھا دیا جاتا ہے تو تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے غصہ اثر ہوتا ہے جوش اور گرمی کا اور جوش اور گرمی اثر ہے آگ کا اور پانی کے استعمال سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور پانی سے آگ کے اثر کا ختم ہو جانا یہ بدی ہی اور بالکل مشہور و متعارف عمر ہے دوسرا یہ کہ غصہ شیطان کے بھڑکانے اور چوکا لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے جو ایک قسم کی نافرمانی ہے اور وضو کی بنیاد اطاعت و بندگی پر ہے اور اطاعت و بندگی سے شیطانی اثرات کا زائل اور ختم ہو جانا بلکل قرین قیاس ہے اس لیے بوقت غصہ حضور نے وضو کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کا اثر ختم ہو اور کسی صاحب معرفت نے تو بڑی کمال کی بات لکھی جس سے طبیعت مچلتی ہے کہ باوضو رہنے سے وضو کر لینے سے شیطانوں کی صحبت سے انسان دور ہو جاتا ہے اس لیے کہ اب باوضو ہونے کی بنیاد پر ملائکہ کی صحبت حاصل ہو جاتی ہے ملائکہ اس کو سرنڈر کر لیتے ہیں سراؤنڈنگ ایریاز میں ملائکہ آ جاتے ہیں اور جہاں ملائکہ ہوتے ہیں وہاں شیطان تھڑک بھی نہیں پاتا جیسے کہ دسویں پارے کی ایک آیت میں آیا کہ کہ جب ابلیس نے بدر کے میدان میں فرشتوں کو دیکھا تو دم دبا کر بھاگا اس لیے کہ اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے کتنی پیاری بات ہے کہ جب غصے کی کیفیت ہو تو وضو کر لے اس لیے کہ وضو کرنے سے ملائکہ کی صحبت حاصل ہوگی اور ملائکہ آ جائیں گے تو پھر اب شیطان کا دور ہو جانا عمر متعقن ہے خلاص کلام یہ کہ غصہ دبانے اور غصے کے تقاضوں کو دبانے کے لیے ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اللہم انی اعوذ بکا من الشیطان الرجیم ایک علاج دوسرا علاج اگر کھڑا ہے تو بیٹھے بیٹا ہو تو لیٹ جائے اور تیسرا علاج وضو کرنے کو بتلایا گیا وصل اللہ علیہ نبی کریم پر رحمتک یا رحمن الرحیم